ایک تو آپ نے علم کا جو میعار ہے نا وہی غلط ہے آپ کا بعض لوگوں کی نظر میں انگلیش آنا علم کا میعار ہے اس کا مطلب جاپان میں تو سارے جاہل رہتے ہیں فرانسیسی سارے جاہل ہوتے ہیں نوروی کے لوگ سارے جاہل ہیں یورپ میں تو انگلیش اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہاں کے سائنٹس بھی نہیں سمجھتے بعض چیزیں فرانس میں اجاد ہوتی ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کا انگلیش میں ترجمہ بعد میں ہوتا ہے گوروں میں یعنی جو انگریز ہیں ان میں بعد میں آتی ہے وہ چیز تو کیا وہ فرانس کے سائنٹسان جاہل ہیں جن کو انگلیش نہیں آتی انگلیش آنا بہت اچھی بات ہے بینالاخوامی زبان ہے جتنی زیادہ زبانیں آئیں اتنا اچھا ہے اور ان میں انگلیش تو سرے فہرست ہے لیکن یہ کوئی علم کا میعار نہیں ہے ایک مسلط کر لی ایک چیز اپنے اوپر لوجک کی بات اردو میں ہوگی علم کی بات اردو میں ہوگی تو وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جیسے پنجابی میں ہو تو وہ بھی قابل احترام اگر کوئی آپ کو پنجابی میں حدیث سنائے تو کیا اس بے سپیرت کریں گے کہ یہ کس میں سنا رہا ہے اس بے سپیرت کریں گے کہ یہ پنجابی نیوٹن کا قانون اگر کوئی سندھی میں سنائے ہے تو کیا وہ غلط ہوگا بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں تو تکبر کی وجہ سے ہمارے جو پڑا لکھا طبقہ ہے دنیاوی اعتبار سے سب نہیں زیادہ تر لوگ دینز کے قریب آنے کے بجائے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ وہ مذہبی لوگوں کو خاص طور پر علماء کو جاہل سمجھتے ہیں کہتے ہیں ان کو پتا کیا ہے دنیا کا موسیقی